اس سیشن میں ہم ٹیسٹ سیلیکشن کے بارے میں پڑھیں گے یعنی پری ڈیزائن ٹیسٹوں میں سے اپنے لیے کوئی ٹیسٹ سیلیکٹ کرنا اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیچر میٹ بھی ہوتے ہیں یعنی ٹیچر خود جو اپنے لیے بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے ٹیسٹ جو کہ بنے بنائے ہمیں بازار سے مل جاتے ہیں سیل ہوتے ہیں اس طرح کے ٹیسٹ بھی مل جاتے ہیں اس سے پہلے سیشن میں ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے ٹیسٹ کو بنانے کے لیے جو ٹیکسانومیز استعمال ہوتی ہیں ان کی تفصیل پڑی اس سے پہلے سیشن پہ بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے سیشن پہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہر دفعہ ٹیسٹ ٹیچر خود نہیں بناتا بعض اوقات ٹیچر کو بنے بنائے ٹیسٹوں میں سے بھی ٹیسٹ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس صورت میں اگر ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل ٹیسٹوں میں سے اپنی ضرورت کے ٹیسٹ کو نکالنا یا سیلیکٹ کرنا ہو یا ڈیسیجن کرنا ہو کہ کون سا ٹیسٹ مناسب رہے گا تو اس کے لیے ہم اس سیکشن میں یہ سیکھیں گے کہ پری ڈیزائن ٹیسٹ کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو کس کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کی سیلیکشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ پبلشٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں پبلشٹ سے مراد ہے کہ وہ کمیشل کمپنیاں جو اسیسمنٹ کے فیلڈ میں کام کرتی ہیں جو ٹیسٹ ڈیویلیمنٹ میں کام کرتی ہیں وہ لوگوں کی یا سکولز کی یا اساتذہ کی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سٹیٹ کی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ ایسے ٹیسٹ ڈیویلپ کر دیتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ ہر طرح کے سکول میں استعمال ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون کہ وہ کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ جو پبلشٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی آن گوئنگ اسیسمنٹ یعنی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آلڈی کلاس میں اسیسمنٹ بچوں کی اس کو سپلیمنٹ کرنے کے بھی کام آ جاتے ہیں یعنی اسی کی کنفرمیشن لینے کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ ان کے اندر کچھ اضافہ کرنے کے لیے بھی کام یعنی اس کو سپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ پہلے سے کچھ کر رہے ہیں اسی کے اندر کچھ اضافی انفرمیشن اور آپ کو ان کے ذریعے سے مل سکتی ہے اور کسی ایسے پہلو کے بارے میں انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے بچے کی لرننگ یا ایچیومنٹ کے بارے میں جو کہ آپ کا ٹیسٹ کور نہیں کر رہا تو ان دونوں صورتوں میں یہ ٹیسٹ استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی جو کلاس روم ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے یہ ان کے ساتھ ہی استعمال کی جانے والی چیز ہے جو کہ ایسی صورتوں میں استعمال ہوتی ہے جس میں میں کوئی ایسی انفرمیشن درکار ہے جس کے لیے کلاس روم ٹیچر جو ہے وہ خود ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے یا اس کو کرنے کو وہ کاسٹ ایفیکٹیو نہیں پاتے یا وہ اپنے آپ کو اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسپرٹ جو ہے وہ نہیں سمجھتے تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ان کا مقصد بھی انسٹرکشنل ڈیسیجنز میں ہیلپ حاصل کرنا ہے یعنی ان ٹیسٹوں سے بھی جو انفرمیشن ہمیں حاصل ہوگی اس کا استعمال ہم انسٹرکشنل ڈیسیجن میں ہی کریں گے جو کہ ہم اس سے پہلے والے یونٹس میں پڑ چکے ہیں کہ ٹیسٹوں کا انسٹرکشنل ڈیسیجنز میں استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں اندر پہلے سے یہ معلوم ہونا کہ میں جو ٹیسٹ سیلیکٹ کرنے جا رہا ہوں یعنی پبلش ٹیسٹ تو بہت سارے ملتے ہیں بازار میں اب ان میں سے مجھے جو ٹیسٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کو اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا کہ وہ آپ کے لیے وہی انفرمیشن گیدر کر سکے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے انہی ہدایات پہ عمل بھی کیا جائے جن ہدایات کو اس کے بنانے والوں نے ہمارے لیے ترتیب دیا ہے جیسے دیکھئے آپ کے سامنے سلائٹ پہ دکھا ہوا آ رہا ہے کہ پبلش ٹیسٹس آر ڈیزائنڈ اینڈ کنڈکٹڈ ان سچ ای مینر کہ ایچ اور ایوری کریکٹرسٹک اس پری پلینٹ اینڈ نون یہ جو لفظ پری پلینٹ اینڈ نون ہے اسے مراد یہ ہے کہ مجھے پہلے سے یہ علم ہونا ضروری ہے کہ جو چیزیں میرے سامنے بنا کے پیش کی گئیں ان کا استعمال کرنے کے بعد جو میرے پاس انفرمیشن اکٹھی ہوگی اس انفرمیشن کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے اس انفرمیشن کو میں نے کیسے آگے ڈیسیزن میکنگ میں لے کے جانا ہے عمومی طور پر پبلش ٹیسٹ جو ہیں یہ جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان میں زیادہ تر اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یا اپٹیچیوٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی کلاس روم میں جو بنائے گئے ٹیسٹ ہیں وہ بھی اس مقصد کے لئے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ ریلیٹیبلی زیادہ براڈ نیچر کے ہوتے ہیں اور مختلف انسٹرکشنل پروگرامز کے اندر سٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کو ٹیسٹ کرنا ہو یا ان کے اپٹیچیوٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو ہم یوزیلی پری ڈیزائن ٹیسٹ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ایک ہی مقصد کے لئے بنے ہوئے سینکڑوں کے حساب سے ٹیسٹ جو ہیں وہ مارکٹ میں مل جاتے ہیں لیکن یہ تمام کے تمام ٹیسٹ اپنا نام ایک جیسا ہونے کے باوجود یعنی سب کے اوپر یہ ہی لکھا ہوگا کہ یہ اپٹیچیوٹ ٹیسٹ ہے لیکن یہ نام مشترک ہونے کے باوجود اپنی صفات میں اپنے کریکٹرسٹکس میں ضروری نہیں کہ یہ ایک جیسے ہی ہوں تو کہنے کو وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہے لیکن سارے اچیومنٹ ٹیسٹ جو کسی ایک سبجیکٹ پر مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے اپٹیچیوٹ ٹیسٹ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تو ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں یعنی جس مقصد کے لئے آپ ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ اپجیکٹیوٹ سامنے رکھیں اور اس کے مطابق دیکھئے کہ مختلف اویلیبل ٹیسٹوں میں سے کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے مقصد کے کلوز ترین ہے قریب ترین ہے تاکہ ہم اس کا انتخاب کریں اور اس کے ذریعے سے انفرمیشن ایک اٹھٹھی کر سکیں کلاس رومز میں ٹیچرز زیادہ تر ایسے ٹیسٹوں کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ضرورت نہیں پڑتی کلاس ٹیچر کو جو پڑھایا اسی کو چیک کرنے کے لئے خود سے ہی عمومی طور پر ٹیسٹ بنانے پڑتے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ اکثر اوقات مختلف گارمنٹس یا مختلف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا کوئی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ہیں وہ یا صوبے کے لیول پہ یا ملک کے لیول پہ کر رہے ہیں کلاس میں جو پڑھا رہے ہیں ہمارے بچے جو چیزیں سیکھ رہے ہیں اگر ہمیں یہ فائنڈ آٹ کرنا ہو کہ وہ کس لیول پہ ہے کسی سکول کی سطح تک نہیں کسی صوبے کی سطح تک کس ملک کی سطح تک یا کسی ڈیویزن کی سطح تک تو پھر ہم عمومی طور پہ پبلش ٹیسٹوں کا استعمال کرتے ہیں یعنی یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ پروینشل لیول ٹیسٹنگ یا نیشنل لیول ٹیسٹنگ جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کے اندر ان ٹیسٹوں کا استعمال جاتا ہے مثال کے طور پہ تیچرز نے اپنے اپنے سکولوں میں سب بچوں کو ریاضی پڑھائی پریڈ فائیو میں لیت سے پانچویں سکول کلاس میں اب اس کے بعد سال بعد دو سال بعد ہم یہ گورنمنٹ کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب بچے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور سکولوں نے ان کو ٹیسٹ بھی کیا ریزرل بھی دیا تھا لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا نیشنل لیول پہ ہمارے بچوں کی پرفارمنس جو ہے وہ میتھمیٹکس میں کس طرح کی ہے تو اس کام کے لیے ہم پیچر سے ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ وہ ٹیسٹ بنا دیں ہم اس کے لیے کوئی کمرشلی ایویلیبل پبلش ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لے لیں گے جو کہ ہمارے پانچویں کلاس کے جو پڑھانے کے میتھمیٹکس پڑھانے کے جو مقاصد سے ان سے قریب ترین ہوگا تو پھر ہم وہ ٹیسٹ استعمال کریں گے اور وہ تمام بچوں کو صوبے میں وہ ٹیسٹ دیں گے یا ان کے ایک سامپل کو وہ ٹیسٹ دیں گے جس سے ہمیں وہ انفرمیشن مل سکے اور ہمیں کنفرم ہو سکے کہ جن مقاصد کے تحت ہم پڑھا رہے تھے ہمارے بچے وہی چیزیں سیکھ پی رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے تو یہ کلاس روم میں استعمال ہونے والے ٹیسٹ نہیں ہیں بلکہ یہ عمومی طور پہ نیشنل یا پروینشل نیول پہ استعمال ہوتے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہونے والے ٹیسٹ ہیں اگر ہم سپیسیفکلی سکول کے ریفرنسے دیکھیں یا بچوں کی سکول میں پرفارمنس کے ریفرنسے دیکھیں تو آپ کو مارکٹ میں اچیومنٹ ٹیسٹ ملتے ہیں جو مختلف ایج گروپ کے لیے بنے ہوتے ہیں ایج گروپ کہہ لیں یا آپ کلاس کہہ لیجئے ایک خاص ایج گروپ کے لیے اور ہر سبجیکٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ریڈنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بچوں کی ریڈنگ کامپریہنشن یا ریڈنگ سے متعلق اور صلاحیتیں جو ہیں ان کو اسیس کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹیسٹ ہیں لیکن مارکٹ میں صرف یہی ایویلیبل ہوتے ہیں یہ ضروری بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو پروینشل اور نیشنل لیول پہ اس طرح کے ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر یعنی ایچیومنٹ کے علاوہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں اپیچو ٹیسٹ ہیں ریڈینس ٹیسٹ ہیں اور پلیسمنٹ ٹیسٹ ہیں یہ اقسام ٹیسٹوں کی آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں لیکن صرف ایک ایک فکرے میں آپ یادہانی کے لیے کہ مثلا ریڈینس ٹیسٹ جو تھا اس سے مرادی ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ کسی کلاس میں انٹر ہونا چاہتا ہے کسی گروپ میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم وہاں اس سے سکھانا چاہتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے پہلے سے کتنا تیار ہے یعنی جو صلاحیتیں پہلے ہونی چاہیے اس میں انٹر ہونے سے پہلے وہ اس میں کتنی ہے تو اس کے لیے ریڈینس ٹیسٹ ہوتے ہیں اس طرح پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ سٹوڈنٹ کو جتنا وہ جانتا ہے اس کی بنیاد پہ کہاں پلیس کیا جائے گا کونسے سیکشن میں کونسے گروپ میں کونسی کلاس میں کس طرح کی سکلز اس کے اندر اچھی ہیں کس طرح کی سکلز میں اس کو امپرویمنٹ چاہیے تو اس کی پلیسمنٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹ عمومی طور پہ ہمیں مارکیٹ میں بنے بنائے پبلشڈ فارم میں مل جاتے ہیں تو میں اس کو کلوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ کلاس روم ٹیسٹ کا متبادل نہیں ہوتے جو ٹیچر ٹیسٹ بناتا ہے یہ ٹیسٹ اس کا متبادل نہیں ہے یہ ٹیسٹ ادر وائز ٹیچر کے کام کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے یا سپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یعنی یہ سارے ٹیسٹ ایک ہی مقصد کے لیے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے یہ کیونکہ تھوڑے بہتر طریقے سے سٹینڈڈائز طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان ٹیسٹوں کے ذریعے سے آپ اس طرح کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جو کلاس روم ٹیسٹوں سے ملی ہوئی انفرمیشن کو سپلیمنٹ کرتی ہو